اسلام علیکم ویلکم بیک ایک اور ولاگ میں آپ سب کا اور آج کے ولاگ میں میں آپ کو اپنے سارے کھیت جو یہاں پہ موجود ہیں دیڑے کے نظرے وہ کتنے ہیں اور اس میں کیا کیا ہے وہ ساری میں آپ کو ریٹیل بتاؤں گا موسم کافی ٹھیک تھا ہوا چل دی تھی تو میں نے کہا چلے روزت رکھا ہو گا لیکن ہوا کافی چل رہی ہے تو چلتے ہیں کھیتوں کی طرف دیڑا تو آپ لوگوں نے پہلے پیشی جو دنورہ آپ نے دکھایا تھا میں نے آپ کو پہلے ولاگ میں سارا آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بعد رہے گا کہ کھیت ابھی میں آپ کو سارے جتنے ہمارے کھیت ہیں اور ان میں کیا کیا چیز ہے وہ سب کچھ تل کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے آتا ہے یہ ڈیرے کے بلگل ساس سامنے لئے والا کھیت ہے اس میں یہ ہے کہ یہ گوبر وغیرہ پڑھا ہوگا ٹھیک ہے یہ فارے گا اس میں کوئی فسل وغیرہ نہیں ہے وہ اس لئے نہیں ہے اس میں صرف یہ کھلیاں پڑھی ہوئی ہیں اور ان میں یہ ہے کہ ان میں جائمروں کو باندھ دیتے ہیں گوبر پڑھا ہوگا ہے یہ جب ضرورت دیا نا تو یہ اٹھا کے تو خات کی طرح جو ہے نا وہ فسلوں میں ڈال دے جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو ادھر اس سائیڈ پہ سامنے جو کھیت نظر آ رہے ہیں یہ ہمارا کھیت ہے سامنے یہ والا اس میں یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو سامنے اس کے آگے جو کھیت جہاں پہ وہ بیٹھے ہوگا ہیں لوگ وہ بھی کھیت ہمارا ہے چارے والے دو کی دو کھیت ہیں یہ ہمارے ان دونوں کے اندر ابھی جو سردیوں والا تھا وہ چارہ تھا کیونکہ ابھی تک ختم نہیں ہوا مطلب ابھی بھی یہ ہی یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ادھر آگے چلتے ہیں ابھی میرا کھیت اس کے دو کھڑا ہوں یہ جو کھیت ہے یہ ہے جو ہے نا اس میں کھڑا ہوں تو کھڑا ہوں میرے کھڑا ہوں جو رہے ہیں بینسوں پج سردی کھڑا ہوں پوڑا ہے یہ چارہ تھا اس کے بعد چہرہ تھا یہ جو کھڑا ہے اس میں یہ پورا ایک اکڑ ہے ہم ، میں لفت صبح پہلی یعنی کہ ڈا اور ہم جو ہیں وہ کھڑا کی یہ ایک کھڑا ہے ڈا یہ ایک قلعہ دو قلعے چار قلعے اور جو لوگ گاؤں سے دے ہاتھوں سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو تو آرڈی پتہ ہوگا اس بارے میں لیکن جو لوگ اس کو نہیں جانتے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک قلعہ ہوتا ہے یہاں پہلے گیاں ایک اکر جو ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ اس کی جو ایک طرف لمبائی ہوتی ہے ایک ٹڑائی ہوتی ہے تو جو اس کی لمبائی ہوتی ہے وہ ایک چھتیس چالیس کا کہتے ہیں ایک طرف رہا ہے ایک طرف چالیس قدم ایک قلعہ یا ایک کڑ ہے ایک پہلی بنتی ہے اور جو آدھا قلعہ ہوتا ہے اس کو بھیگا کہا جاتا ہے یعنی کہ ایک قلعہ اور ایک ویگہ جو پنجابی ہیں اور دو میں آپ کہا سکتے ہیں اور ایک ایک قلعہ کے اندر ایک کلے کے اندر آٹھ کنالیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ایک کنال کے اندر بیس مرلے ہوتی ہیں معلوماتشیاں Ne cafeteria ایک 중 اگر plays ایتنی پیلی زمینہ ہے ہمارے وہ بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ اپنے جو کلے بگا رہا ہے ہاں لڑی آپ دیکھ چکے ہیں اور ان کے ساتھ سامرے کھیت ہے یہ بھی کھیت ہمارا ہے اس میں چارہ بھی نظر آرہا ہے کافی بڑا ہے ایک وہ دوسرا اور یہ تین یہ تین جو کھیت ہے تین اکڑ یہ تین اکڑ ہم نے لگایا ہوا تھا یہ جو چارہ ہے اور یہ اس کا حساب ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ فرض کریں پہلے ہم نے یہ سٹارٹ کیا اس کو ہم نے کٹا ہے چارہ ڈال دیا بہنسوں کو اس کے بعد دوسرا پھر تین اکڑ اور جب تک ہم تیسرے میں پہنچ جانا تین اکڑ کرتے ہیں اس وقت تک پہلے والا وہ دوبارہ سے کٹنے والا ہو چکا ہوتا ہے یہ بہت سے بڑھتا ہے اور یہ تکریبان ابھی چوتھی پانچوی دفعہ ہم اس کو یوز کر رہے ہوں گے یہ چوتھ پانچوی دفعہ تکریبان اتنا ہوگا اتنی بار ہم اس کو کٹ چکے ہیں اور یہ بار بار دوبارہ سے بڑھا ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے کماد سامنے یہ تھوڑا سا رہا گیا یہ بھی پورا ایک پورا اکڑ تھا یعنی کہ پورا ایک قلعہ سا یہ بھلا اور یہ ہم نے حتم کر دیا اور باقی آگے چلتا ہوں دکھاتا ہوں آپ کو مجھے موسیقی 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 ہمیں گزر کے آئے ہوں اور میرے پیچھے کھال نظر آ رہا ہے نا ٹھیک ہے یہ درمیان میں کھال ہے اس کے ذریعے ہم نہری پانی ہے نا وہیز کرتے ہیں یہ جو کھال نا یہ بلا یہ اس جا رہا ہے اس کے ذریعے ہم نہری پانی جو نا وہ وصلوں کو دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو وہ نظر آگے جو ہے چارہ اس کے بعد یہ جو ہے کھال اس کے ہم اس پار گزرتے ہیں اور ادھر یہ جو ہے یہ ہماری گھندم کی فیصل ہے یہ اس طرف ہم اگر جائیں تو وہاں تک کافی آگے تک ہے ٹھیک ہے وہاں تک سٹارٹ ہوتی ہے اور اس طرف آگے وہ سامنے جو نہر ہے وہاں تک یہ پوری جو لائن آنا یہ ہمارے خیتوں میں آتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم یہ جو کھال کی بنی ہے اس کے سے اوپر اوپر چلتے ہیں آگے اور یہ درستہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا رہتا ہے ہاں 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 چل رہا ہے اور یہ جو ٹیوب بیل ہے سامنے ہے نا ٹیوب بیل کے بلکل اس سائیڈ پہ یہ پیچھے جو آپ کو یہ خیرت نظر آ رہا ہے جو قلعہ ہمارا اس میں یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہو کہ باجرہ ہے یہ باجرہ وہ ہے کہ مطلب جو ایک بار لگا دیں اس کے بعد یہ بار بار ہوتا رہتا ہے ایک بار کارٹ لیں اس کے بعد دوبارہ ہو جائے گا وہ ختم کرنے تک پھر دوبارہ ہو جائے گا ابھی یہ چھوٹا ہے کہ ہم نے جلدی ختم کر دیا تھا تو ابھی یہ اتنا نہیں ہوا کم اس کو دوبارہ کاٹ سکیں ٹھیک ہے اور یہ نیچے آپ کو کھال نظر آ رہا ہے یہ پکا کھال ہے جو ادھر آگے تھا نا اس سائیڈ پہ وہ کچھا کھال تھا اور یہ جو ہے پکا کھال ہے بنا ہوا یہ جاتا ہے آگے نہر کی طرف اور وہاں سے ہمارے گھر کے آگے دیکھری ہوگا آپ کے آپ نے وہاں سے ہمارے گھر کے آگے سے بھی جو آنا یہ گزرتا ہے یہ سامنے جو گھندم ہے یہ ہماری ہی ہے ٹھیک ہے یہ درمیان بنی ہے اور کہیں پہ آپ کو سباز نظر آ رہی ہوگی کہیں پہ یہ پک چکی ہے وہ صرف اس لیے جو بارشیں ہوئی ہیں ان میں جہاں پہ پانی کھڑا ہے وہاں پہ بھی سبز ہے جہاں پہ پانی سوگ کیا طرح وہ پک چکی ہے ٹھیک ہے اور ابھی یہ ہی در آگے چلتے ہیں آگے یہ بہت نہر کی طرف مجھے یہ پودا نظر آگیا ہے ہم تو پنجابی میں توت کہتے ہیں ایک شہ توت ہوتا ہے شہ توت وہ سفید کلر کا موٹا موٹا ہوتا ہے اور یہ توت ہے آپ پتہ نہیں اس کو اور لینگو میں کہہ کرتے ہوں گے ہمیں پتہ نہیں جو بھی ریڈ ریڈ ہیں یہ بھی نہ پکے ہیں اور نہ ہی کچھے ہیں یہ بھی درمیان میں سنٹر میں ہیں یہ بھی کافی متک ہوتے ہیں یہ بھی ہم اکثر کھاتے ہیں بھی تو روزے ہیں بیل تو میرا بھی بھی کھا رہا تھا لیکن ابھی میرا ہے روزہ ہی تو میرا بھی کھال دیتے ہیں موسیقی دائیں بھائیں ہوتے ہوئے خال کے اوپر سے پہنچ آئے ہیں ہم نہر کی اوپر اور یہ جو ہے جو سامنے حالی آپ کو نظر آ رہا ہے ایک کلہ نہیں ہے یہ بھیگا ہے یعنی کہ آدھا کلہ ہے ایک پنجاب بیچے تھی بھیگا آنے ہے وہ جو ہاں تک وہ ہے نا ہماری گندم یہ جو ہے ہمارا نہیں ہے ہمارے ہی دوست ہیں گاؤں کے ہمارے یہ ان کا ہے اس سے آگے جو گندم والا ہے نا جو جگہ ہے وہ ہماری ہے اور جو نہر ہے اس میں پانی آتا ہے جو نہری پانی جو سرکاری پانی ہے اس نے پانی کو جب جو ہم نے کھیتوں کے لیے یوز کرنا ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اس کو ہم بنجابی میں کہتے ہیں مو گا ہے تیخت ہے ڈیوہ گا بنائے جاتا ہے اس کو پانی میں تا بھی تو پانی ہے ہی نہیں بھی کھتا ہے تو وہ ہم کھیتوں کے لیے گوز کرتے ہیں وہ کیا پیچھ لانا نہیں پڑتا پھر وہ جو ہے سرکاری پانی ہوتا ہے وہ میں ہوں آپ کو یہ رہا یہ یہ جو سامنے یہ جگہ بنی ہوئی ہے نا ٹھیک ہے اس میں سے پانی ادھر ایسے اور اس کھال میں اور کھال کے ذریعے آگے پھر وہاں سے جو ہے وہ ادھر اس طرف جا جاتا ہے ہمارے گھر کے طرف کھال آگے ان کھیتوں کے جاتا ہے اور سامنے کے جا کچھا کھال تھا تمام کھیتوں کی طرف تمام جتنے بھی لوگ ہیں نا جو ہمارے دائیں بائیں اس نے میں وہ سارے کے سارے وہ یوز کرتے ہیں اور ادھر جو ہے جو وہ بنائی گئی ہے ایک دیوار چھوٹی سی وہ اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ water level جو ہے وہ اپ ہو جائے کہ پانی آتا ہے اگر نارمل رہے گا تو پانی لیول نیچی ہوتا ہے تو وہ ادھر پانی آتے نہیں ہے جو موگا ہے نا اس کو پجابی موگا کہتے ہیں اسے پانی پھر آئے گئی نہیں وہاں پہ وہ پانی روکنے کے لیے بنائے جی یعنی کہ پیچھ پانی آ رہا ہے پانی کا level اونچہ آجے water level رائز ہوگا تو پھر پانی آہ ادھر انٹر ہوگا اس طرف آئے گا اور اوپر سے پیر آگے بھی گزر جائے گا جو پہلے بھی میں نے ایک دو ہوا بتایا ہے کہ مارے کاریکن نظریق جو ہے وہ ایک مرگی کھانا یعنی کہ مرگیوں کا شیڈ فارم ہے آہ یہاں پہ مرگیوں کی پیداوار کی جاتی ہے مرگیاں بڑی کیا جو ہم چکن کھاتے ہیں وہ وہ ایدھر ہے وہ سامنے رہا ٹھیک ہے وہ سامنے بیلڈنگ نظر آ رہی ہے وہ مرگی ہانا یعنی کہ مرگیوں کے شیڈ فارم کی ہے اور یہاں پہ ہمارے جو کھوالی والا کھتا ہے ایسے کھتے ہوتے ہیں آگے پچھے دیروں کے ان کی موجھ لگی رہتی ہے کہ یہاں پہ ان کا کافی چیزیں کافی جو مال ہوتا ہے یعنی کافی مرگیوں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں تو وہ کتوں کی موش لگی رہتی ہے وہ وہی وہ سیزن آتا ہے تو پھر یہ ہوتے ہیں وہ گھر میں گھر آتے ہی نہیں ہیں روٹی کے لیے ویسے یہ ہوتا ہے کہ ہم کتوں کو جالتے ہیں جب یہ سیزن چال رہا ہوتا ہے جب ان اپنا مال نکالنا ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ کتے گھر آتے ہیں وہ یہاں سے ہی باہر باہر ہی رہتے ہیں ہم کس مرگی یہاں سے گھر جانے کے واپس دو راستیاں ایک تو یہ کہ جہاں سے میں آیا تھا اسی راستے واپس خال کے اوپر اوپر وہاں سے ادھر گھر کی طرف اس کے علاوہ دوسرا راستہ یہ ہے ادھر ہے یہ سامنے نہر کی جو پٹی ہے یہ نہر کی پٹی کے اوپر سیدہ میں آگے چلا جاؤں وہاں سامنے جو روڈ ہے وہاں پہ روڈ پہ اور وہاں سے روڈ سے پھی ادھر ہوتا ہوا ایسے ادھر گھر کی طرف آجیں یہاں پھر یہ بھی اکیتوں کندر سے بھی جا سکتا ہوں میں سامنے پہ بھوگا رہا نا لیکن یہ ہے کہ فسل ہے فسل کا حضاب نہیں کرنا چاہیے تو اگر ابھی میں یہاں سے جاؤں گا تو پھر کافی لمبا راستہ پڑے گا میں روزہ بھی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ مجھے زیادہ پیاس لگے اور مجھے روزہ لگے جارہا ٹھیک ہے تو اب میں واپس اسی راستے جاؤ خال کے راستے میں آیا تھا اسی راستے میں واپس بھی جاؤں گا جی واپس ہی پہ میں پہنچنے میں واپس آ گیا ہوں نہر سے ادھر یہاں پہ یہ آم کے طرح کے انجھے چھاؤں میں میں کھڑا ہو گیا ہوں آپ لوگوں کے کے لئے تو یہ پانچ ساعت یا آٹھ دس میڈ کی ویڈیو بنی ہوگی لیکن میں تو کب کا نکلا ہوا ہوں دوپ میں کدھر گھوم رہا ہوں تو جو ایک چیز آپ کو میں بتانا بھول گیا یہ تھی کہ جو زمین میں آپ کو زمین دکھائی ہے اس نے جو اکر دکھائے ہیں یہ نہ ہی میرے نام ہے نہ ہی میری ہے نہ ہی پاپا کی ہے نہ ہی چچو کی ہے یہ ساری جو زمین ہے وہ میرے دادابو کے نام ہے الحمدللہ میرے دادابو بھی بالکل ٹھیک تھاک ہیں اور ساوی زمین ان کے ہی نام ہے اور جتنا کا اتفاق ہماری فیملی میں آنا دادابو چچو تایابو میرے پاپا سب میں جتنا شاید ہی کسی فیملی میں ہوتا ہوگا ٹھیک ہے ہمارا ایک ہی دیرہ ہے سب کا جو کام ہے وہ چچو نے کے لئے سنبالا ہوگا ہے دو چچو اور ایک پاپا میرے تین بائی بائی رہتے ہیں ایک چچو ہوتے ہیں اور سارا زمین کا بھی اتنا کام بنتا ہے اور جو ڈھیڑے کے کام ہوتا ہے وہ بھی سیڑی ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے اس سارا چچو نے اکیلے نے سنبالا ہو بیٹھا اور جو آپ کو دکھائے ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں ہمارے زمین ہیں وہ تقریبا بھی آپ نے دیکھی ہے تقریبا ہوگی نو دس ایک کڑھو کی تقریبا جو آپ نے دکھا کے لائے ہوں میں بھی آپ کو اس کے لئے جو باقی ہے وہ ہے ہماری بیلے میں یعنی کہ دریا سے پار جو پہلے آپ کو دو بلاگ میں نے دکھایا تھا الگا وہ وہاں پہ موجود ہے باقی زمین وہاں پہ موجود ہے جو میرے دادا بوجھ گئے آنا وہ دو بھائی ہیں اور دونوں کی زمین عادی یہاں پہ ہے ادھر یعنی کہ گاؤں میں یہاں پہ نزدیک ڈریک نزدیک اور جو باقی ہے وہ وہاں پہ بیلے میں ہاں ٹھیک ادھر آپ کو شاید میں دکھا تھا ہوں وہ وہ سامنے ڈیرہ نظر آرہا ٹھیک ہے وہ یہاں پہ درس بنا ہوئے ہیں بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ یہ ٹرالی کے سامنے پیچھ ٹھیک ہے وہ ہے میرے جو دادا بوجھ کے دوسرے بھائی ہیں وہ ان کا ڈیرہ ہے وہاں پہ نزدیک نزدیک ہی ہے ہمارا جہاں پہ ان کا وہاں پہ زیادہ دور نہیں ہے تو نزدیک نزدیک ہی ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم کرکٹ کھیلتے تھے اور پارش ہوئی تو اس کے بعد دکانسی بھی لگی ہے تو اس کو بسے بھی حال چلا دی گئی ہے رابو چکا ہے بسے پانی کھڑا وہاں پہ کھیلنے کے لیے نہ ہی جگہ ہے اور نہ ہی لوگ ہیں نماز بھی نہیں ہوتا واپس حبیر تکیبر میں ڈیڑے پہ پہنچا ہوں گھر بھی ساتھ ہے تو گھر چلتے ہیں تو آج کا ولاغ میں یہاں پہ ان کرتا ہوں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو ملتے ہیں آپ کو اگلے ولاغ میں اللہ حافظ